دیکھیں جو اگر چند سر پھرے لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان ہمارا دیش ہے اور ہندوستان میں ہم اتنا ہی حق رکھتے ہیں تو باقی لوگ رکھتے ہیں ہماری وفاداری ہیں ہندوستان کے ساتھ ہیں وقت پڑھنے پر ہندوستان کا مسلمان خون دینے میں نہ کبھی پیچھے رہا ہے نہ کبھی رہے گا اگر چند لوگوں نے اس کسیم کی حرکت کر دی ہے تو ہم اس کو کڑنے بھی کرتے ہیں بی جے بی کے سانسر ہے سکیل جوٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ علی گاؤں میں اگر رہنا ہے تو جہاں تجاو چینج کرنا پڑے گا نتا وہ کچھ چینج کرنا پڑے گا رویہ کس بات کے چینج کرنا پڑے گا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ اگر چند سر پھرے لوگ ہیں تو اپنا بھی رویہ چینج ہو جائے گا ان کو سمجھنا چاہیے جو میں نے کہا ہے ڈیش ہمارا ہے ہمارا گوھرہ ہوئے ہیں ہماری تین جیتی ہے تو دیش کا نام بڑا ہوتا ہے سب کا نام بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے سانسر جی ادھر ہیمنت وشوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہماس کا سپورٹ کر رہا ہے وہ جو ہے آتنگوات کا سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں ہماس نے جو کرا وہ اچھا نہیں کر سب کو مار رہا ہے لیکن اب جو ہو رہا ہے جو ایک آتنگواتی اسٹیٹ سے ایک آتنگواتی سنگٹھا نکل لڑ رہا ہے تو ہیں تو دونوں ہوئی اگر کوئی اسرائیل کا سمورٹھن کر رہا ہے اس کے لئے مکمنتری جی کیا کہیں گے کیا ان کو ان معصوم بچوں کی گریہ ہو زاری نظر نہیں آرہی جو بھوکے پیاسے زخمی حالات میں رازہ کے اندر روتے بلکتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور سانسیں توڑ رہے ہیں ہیمن بسوہ جی کو ان بچوں کا خیال نہیں آرہا آپ کو خیال یہ ویسٹرن میڈیا نے جو پروپیگنڈا کر رہا کہ چالیل بچوں کے سر کٹ دیئے کہاں ہیں وہ چالیل بچوں کی لاشو کہاں کس میڈیا نے دکھایا اور ہمارا میڈیا پیچھے سے اس میڈیا کے پیچھے پیچھے تعلیم ہے جا رہا ہے بڑے بڑے ہمارے انکر جذبات ہی ہو رہے ہیں اپنی ڈیبیٹس کے اندر کم سے کم اس بات پر تو خیال کریں کہ سچائی کا ساتھ دیں سچائی کیا ہے یہ دیکھیں سچائی یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل کا ایگزسٹنس فلسطین کنٹری کو ختم کرنے کے بعد گھاسے وانہ قبضہ ہونے کے بعد ستہ سال سے جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے کتنی بار ہم نے آپ نے دیکھا اور دکھایا ہے کہ دیوار کے کنارے کھڑا کر کے ہاتھ بانتے بولیاں مار دی ہی نہیں فلسطین والوں کو کتنے بچوں کے اوپر بومبنگ ہو رہی ہے کتنے آج لوگ مر رہے ہیں آج وہ بڑے بڑے غرور سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم 180 ڈگری کا بومبنگ کریں جو عمارتے 90 ڈگری پہ دیں وہ 180 ڈگری پہ آ جائیں گی اور وہ کر بھی رہے ہیں کیا یہ انسانیت ہے کیا یہ آتنواد نہیں ہیں ایسے جنگیں ہوتی ہیں کیا جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں ہمارا دیش نے ہمیشہ فلسطین کے موقف کی حمایت کری ہے لیکن آج ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہم یو اینوں میں تو یہ کہہ رہے ہیں آج بھی ہم فلسطین کے موقف کی حمایت کرتے ہیں لیکن پردان منطری جی نے بہت کل بازی میں پانچ گھنٹے کے اندر اسرائیل کی حمایت کرتی بھرائی سوچیں سمجھیں انٹرنیشنلی جو اسلامی کنٹریز ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارا ساتھ دیا انہوں نے برے وقت میں بھی ہمارا ساتھ دیا ہیں کم سے کم غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں اے ایہ ہم کی طرف سے بھی بیان آیا ہے آہ اسرائیل کے پی ایم نے تریانوں کو بولا ہے کہ ڈیو لیں وہ جو ہوا آپ کیا کہنا چاہیئے ڈیو مان رہے ہیں ان کو یقین ہی توقی جو جو انسان بھارت پاکستان کے جو میچ ہوا تھا اس میں لے کے جو ہے بیان واجی ہو رہی ہے جے شیرام کے نعرے لگائے گئے وہاں پاکستانی جو ٹیم ہیں ان کے جو مینجرز ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے آہ انہیں لگ نہیں رہا تھا کہ بھو بھڑ رہے ہیں کہ آئی سی سی نہیں بھی سی سے آئی کیا یہ پرفومنس چل رہی ہے یہاں پر دیکھیں ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ سپورٹس میں سپریٹ سب جگہ ہونی چاہیے کھیل کے میدان جنگ کا میدان نہیں ہے یہ موقع ہوتے ہیں دو ملکوں کے آپسی تعلقات کو اچھا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے پڑوسی سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں آدم بات ختم ہو اگر ہم کھیل کو بھی جنگ کا میدان بنا دیں گے کوئی افسوس نہ کریں دوکسا ہیمند بیسوا صاحب بھی تمام ترقی کے کمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں کی جو ہے بھارت پاکستان کا میچ ہوا ہے سب لوگ جھوم رہے تھے کچھی سے راہل گاندی کو تینج کسٹو انہوں نے بولا ہے کہ محمد کی دوبان سے لیکن ایک بیشب دینے کا سب کمنٹ کر رہے ہیں کیا انہوں نے اپنا جھومتے میں کیا ہے کہ وہ یہ کوئی ویڈیو وائرل کریں ہم جھوم رہے تھے ہم لوگ جیت رہے ہیں ہم سے ہم وائرل تو کرتے ہیں ہمیں اس پہ جلتا واقعی اسٹیٹیم سے وائرل کریں ہی ویڈیو اور وہ خوشی سے جھوم رہے تھے کیا اس میں سب کو خوشی ہے راہل گاندی ان سے کہیں بڑے دیش بھرک تھے وہ انسانوں کو بیچ میں نفرتیں نہیں پیدا کر رہے ہیں وہ ہندوستان کی دو بڑی آبازیوں کے بیچ میں جھگڑے فساد نہیں پیدا کر رہے ہیں جو اتحاس مکبنٹری جیت رہا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ٹھیک آپ کس طرح سے دیکھتے رہے ہیں دیکھئے شنجے نشاد جی کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ دوہرہ چوبیس میں بیجے بی کا سفایاں ہو رہا ہے انڈیا گھڑ بندن پوری طاقت کے ساتھ دیش میں آ رہا ہے اب وہ ظاہر ہے آپ کو تو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے ہو سکتا ہے وہ پالہ بدل کے اب انڈیا گھڑ بندن کے ساتھ آئے ہیں تو کیا آپ صحابت کریں گے آپ لوگوں کو ہمارے پاس تو جو بھی آئے ہیں ہمارے اصولوں پر چاہیے دھرم پیشتہ اور سب کا ساتھ اور سب کے ساتھ برابر ہمارے اصولوں پر اچھا ادھر ندیش کمار نے بھی کہ سندھے جد آیا ہے ایک عام آدمی کی انکوائی ہو رہی ہے یا ایک عام آدمی کی انکوائی ہو رہی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی 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 موسیقی